آج ہم آپ کو کناہ رہا ہے 3D اور جتنے بھی important question ہے سب ہی question ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں میں اس بھی سے نہیں آپ کا ہمارے اس چینل پہ سواگت ہے تو جل کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو لیجئے سب سے پہلا question آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں question کو کیسے کرنا ہے تو اگر آپ کو اس کا answer آتا ہے تو آپ comment box میں جلدی سے اس کے answer کو بتا سکتے ہیں تو یہاں ہم question کو consort میں کیسے کرنا یہ بھی بتائیں گے اور پورا solution بھی ہم اس کا آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ کو دونوں طریقے سے question آنا چاہیے اس کو sort کرنا بھی اور اسے detail بھی جو نئے ہیں جو نئے سریع سے سمجھ رہے ہیں تو انہیں پہلے detail سے کرنا چاہیے جس سے concept clear ہو جائے اور اس کے بعد پھر sort کرنا چاہیے اور دیکھیں اس سے پہلے ہمیں ایک basic video ڈال چکے ہیں اسی chapter کی اور وہ آپ نے ابھی نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ ان question کو بہت اچھی سے کر پائیں گے کیونکہ concept جب تک clear نہیں ہوگا آپ question کو نہ تو detail سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو sort کر سکتے ہیں تو concept کا clear ہونا بہت ضروری ہے تو لیجئے دیکھیں سب سے پہلا question اب ہم آپ کو کرا رہے ہیں جب بھی بندو کی بات ہو یعنی کی point کی بات تو جب بھی point کی بات ہو تو اسے ہم ہمیشہ اگر cartagen form میں لینا تو x1, y1, z1 ماننے گے اور اگر vector form میں لینا ہے تو اسے دو طریقے سے لیں گے یا تو a, pc کے form میں لکھنا ہے تو اسے پہلے والے کو i اور دوسرے والے کے ساتھ j لگا دیں گے وہ جو تیسرا والا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم k لگا دیں گے یا 4, k ٹھیک ہے اور بندو کو ہم اس form میں بھی لکھتے ہیں یعنی o کے ساتھ x بھی لکھتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے پہلے اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں ٹھیک ہے بندو جب بھی آئے گا تو اسے لینا جب صدیس کی بات کرتا ہے تو صدیس کے لیے ہم بیکٹر فارم میں ہمیزہ یہ لکھیں گے 3i جو بھی دیا ہوا اسے مالی a ہم پہلے لے چکے ہیں تو اسے بھی مان لیں گے اور مائنس کا 8 تو کارٹیجن فارم کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کے drs لکھنے ہوتے ہیں جو ij کے کوپیسینٹ ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں drs تو اس کے جو drs ہوں گے drs کیا ہوتے ہیں ij کے کوپیسینٹ یعنی 3, 2 اور مائنس کے ہاتھ تو کارٹیجن فارم کے لیے یہ بندو ہو گا یہ drs ہو گا ان کی ضرورت پڑے گی بیکٹر فارم کے لیے یہ بندو کی ضرورت پڑے گی اور صدیس کی ضرورت پڑے گی اب دیکھیں کوشن انگلیس میں بھی میں اس کو بتا دیتا ہوں جس سے انگلیس میڈیم والے جو انڈیڈیٹ ہیں تو کوئی پرولم نہ ہو ہمیں کے نکالنا find the equation of find the equation of line بیکٹر فارم and cartesian form passing through this point and parallel to this vector ٹھیک ہے تو ہمیں اس point سے جانے والے اور اس vector کے parallel جو ہے ایک vector equation اور cartesian form میں equation نکال لیں تو vector form میں جو equation ہے اس کا formula یہ ہے r is equal to a plus k and v vector ٹھیک ہے بس a اور b کی value یہ والی a کے استان پہ b کے استان پہ یہ پٹ کر دیں گے answer ہمارا آ جائے گا ہمیں cartesian form میں نکال لیں تو اس کا formula یہ ہے x minus x1 upon a y minus y1 upon b z minus z1 upon c a b c کیا ہوتے ہیں ڈی آر ایس جو بیکٹر دیا ہوگا ساتھیج دیا ہوگا اس کے ڈی آر ای جی کے جو بڑانگ ہوتے ہیں انہیں ڈی آر ای سوڑتے ہیں اور x1 y1 z1 کیا ہوتے ہیں جو point ہوتے ہیں تو یہاں رکھ دیں گے تو دوسرا والا answer ہمارا آ جائے گا ٹھیک ہے اور ایک طریقہ اور بھی ہے اگر آپ کو یہ formula یاد نہیں ہے تب بھی آپ karti اطل کا سمکڑ یعنی kartagen form پر نکال سکتے ہیں کیسے آپ بیکٹر form پر نکال لیجئے اور بیکٹر form میں جو r بنا ہے اس کے اسطحان پر آپ رکھ دیجئے x i plus y j plus z k تو آپ یہ رکھ دیں بیکٹر form میں تب بھی جو equation kartagen form میں آپ نکال سکتے ہیں اس formula کی کوئی ضرورہ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے کوئشیں پورا ڈیٹیل سے بھی کیا ہے جس سے جو new candidate ہے وہ اچھے سمجھ لیں ٹھیک ہے ویکٹر form میں کرنے کے لئے پہلے اسے اے مان لیا پہلے والے کو دوسرے والا بھی مان لیا اور یہ language لگ دی یہ formula لکھا ہم نے اور یہاں پہ a b کی value رکھ دی یہ answer آگیا kartے روپ میں دکھنے کے نہیں یہ formula ہم نے لگ دیا اب دیکھتے next question تو لگیے question number 2 آپ کی screen پہ question کیا پہلے question کو ہم سمجھتے question ہے بندو یہ اور اتنے سے ہو کر جانے والی ریکھا کا ستھی سمجھ اور کارتھی سمجھ نکال find the equation of straight line find the equation of line passing through this and this point in vector form and cartagen form ہمیں vector form and cartagen form دونوں میں equation نکال لیں جو اس اور اس point سے ہو جا رہے گی آپ دیکھیں vector form میں نکال لیں اس سے a مال لینا پہلے والی کو یعنی کہ minus i plus 0j plus 2k اور جو دوسرا والا point ہے اس کو b مال لینا v 3i plus 4j اور plus k 6k اور formula کیا ہوتا دو بندوں سے جانے والے vector equation r equal to a plus k n b minus a اس constant کے اس پہ n lambda t کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں ضرور نہیں کہ میں لیا یہ لیں یہ والی دونوں value رکھ دیں گے answer آ دوسرا جو لیں x2 y2 z2 x2 y2 z2 formula یہ x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نکال اور x2 minus x1 کو drs v بھولتے ہیں یہی کیا کہلاتے ہیں drs جیسے پہلی equation ہم نے بتائی تھی نیچے کیا تھا abc drs drs دے رکھے ہو تو ہم اس کا vector بھی ڈانا سکتے ہیں ویکٹر کیا ہو جائے گا drs جو ہوتے ہم i لگا دیتے ہیں ویکٹر 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 یہ کیونکہ اگر vector form میں دیا ہوتا ہمیں وہ ہی تو i jk گلانک ہوتے انہیں drs سیدھی پہچھا دیں یہاں پہ plus ہے تو اس کو ہمیں minus کر دینا ٹھیک اب point سے صدیس کیسے اسے a مال لیں point میں بھی a i لگا دیں گے اس کو j لگا دیں گے اس میں k لگا دیں ٹھیک اب کیا ایک point سے جانے والے اور ایک صدیس کے سمانتر رکھاتا سمید یا drs دے رکھے ہوں کیا r is equal to a plus k and b b b b ki do ڈال ڈال دیں یہ answer ہو جائے تو اس کا full solution کیا دیکھیں وہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں پہلے اسے تول لگ x 1 by 1 z 1 a b c d rs آگئے a معلوم ہوگیا b معلوم ہوگیا یہ formula ہے ساتھ سمید آگ اسی طرح کوشن 4 کیا کوشن دیئے گئے رکھا یوں مدھے کون یا تھی دیکھیں یہ جو ہمیں دے رکھا وہ اس type کا دے رکھا r equal to a چونکہ دو ہے تو آنتر کرنے ایک کو a lambda b a plus k n b ki ڈ n ki ڈ lambda ڈ 2 ہیں اس لئے الالغ کہہ دیا اس طرح دوسرا ڈ ڈ ڈ ڈ 1 ki a 2 ڈ plus lambda 2 r دیکھیں دونوں میں ہمیشہ a kبھی r different نہیں ہوتا چاہے ایک سمتال چاہے دو سمتال r same to same ڈ 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 مارڈ آف بی بس یہاں سے کریں گے آنسر ہمارا آ جائے گا ٹھیک ہے ڈوٹ کیسے کرنی ہے دیکھئے میں سوٹ بتا دی تا ہاں آئے والے آئے سے کرنی ہے تو کھتنا ہو جائے گا تیل جے والے جے سے کرنے ہے تو دو دنی چار الگ والی کے سے کرنے ہی تو دو چھنگ بار اس طرح کرنے ہی اور اپن میں کیا نکالنا اس کا ماں پاک نکالنا un plus 24 یعنی آئے کے گڑاں کا بار جے کے گڑاں کا بار 2 اس ویڈیو کو سبھی طرح کے بخیر دیکھتے ہیں کمجور بھی دیکھتے ہیں اور تیج ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو سب ہم دھیار میں رکھتے ہوئے جو کمجور ہیں اسٹارٹنگ سے سیکھ رہے ہیں ان کے لئے پورا ڈیٹیل سے بھی کرا دیتے ہیں جس سے وہ اچھے سے سمجھ جائیں کنسٹ کلیر کر لیں اور اس کے بعد ہم ایک ایم سی کی ویڈیو بھی دیتے ہیں جس سے پریکٹیس آنکہ بہت اچھے ہو جائیں اور اس میں بہت سوٹ بھی کرا دیتے ہیں تو دیکھیں اے آئیت اللہ کی ہم نے اے بی ون بیٹو نکال لیا رکھائیوں کے مددے کو یہ آنسر آگیا چلیے اب دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن تو لیجے کوشن نمبر پائی اسکین پر دیکھیں کوشن کیا ہے رکھائیوں یہ یہ کے مددے کوئن جاتا ہے فائنڈا اینگل بٹوین دا پیئر آف لائن دیس یعنی یہ دونوں پیئر آف لائن دو لائن ہیں ان کے بیچ کا اینگل نکال لیا انتر کیا دیکھیں یہی کوشن ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ تھا بس انتر تھا یہاں پہ جو دو لائن تھی وہ بیکٹر فرم میں دے رکھی تھی اور اب جو یہ دو لائن ہمیں دے رکھی ہیں وہ کارٹیجن فرم میں دے رکھی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں ان کے بیچ کا اینگل نکالنا جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اپون میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ڈی آر ایس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈی آر ایس سے ہم بیکٹری بنا سکتا ہو کہنے کا مطلب بیکٹر اے جو ہو جائے گا وہ آ جائے گا 3i پلس 5j پلس 4k ٹھیک ہے دوسرے ڈی آر ایس دیکھیں اس کے درکھیں لائن کی یہ ڈی آر ایس ہوں گے ویکٹر بی برابر ہو جائے گا i پلس j پلس 2k ٹھیک ہے اور کون رکالنا تو کونس ٹھٹ اٹھ کیا فرمولا a.p mod of a mod of b ایک طریقہ تو یہ ہے ایک طریقہ اور بھی ہے ڈی آر ایس جو ہوتے ہیں اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں اسے a1 مال لیتے ہیں اس کو b1 اور اس کو c1 اور اس کو a2 b2 اور c2 تو ہم یہ فرمولا بھی لگا سکتے ہیں کوش ٹھٹ اٹھ دونوں سے آنسر آئے گا جس سے آپ جلدی نکال دیں a1 a2 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 اپنے ایک انڈا روٹ a2 plus b2 plus c2 اور دوسرے والے میں کیا ہے گا یہ یہ آئے گا دیکھیں یہ آئے گا a1 اسکار b1 اسکار c1 اسکار یہاں کیا گا a2 اسکار plus b2 اسکار plus c2 اسکار تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں a1 a2 کتنا ہو جائے گا دیکھیں 3 ہی کم 3 ہی ہاں 3 ہی جائے گا b1 b2 5 ہی کم 5 ہی جائے گا c1 c2 4 2 نہیں 8 ہی جائے گا ٹھیک ہے اب اون میں کیا آئے گا دیکھیں وہ ہی آئے 3 2 تیار 9 5 25 24 16 اسی طرح دوسرے والے میں کیا جائے گا دیکھیں سول کریں گے 1 plus 1 plus 4 تو چاہیں اس طرح کر لیجی چاہیں اس طرح کر لیجی آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کس سے جلدی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ہی طریقے یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیئیں بس کوشن آپ کے سمجھ میں آنا چاہئیے دیکھیں ڈیٹیل سے میں نے یہ کیا آپ اس طرح سے پورا ڈیٹیل سے کر سکتے ہیں پہلے کمپیرنگ کر دی اس کی ہم نے ڈی ایر ایس نکال لی یہ ڈی ایر ایس آپ دوسرے فرمولے سے بھی کر سکتے جیسا کی میں نے یہاں کو بتایا تھا تو آپ دیکھیں نیسٹ کوشن کوشن نمبر سکھ سکرین پہ کوشن کیا پہلے کوشن کو جواز ترگیر سمجھنا ہے ریکھائیں l1 l2 کے بیچ نیونتر دوری جن کے سدی c find a let sorry l1 l2 کے بیچ نیونتر دوری کم سے کم l1 l2 کے بیچ نیونتر دوری certain distance بولتے ہے find a certain distance between line l1 and l2 ہمیں کیا نکال لیں sort distance نیونتر دوری نکال لیں تو آپ دیکھیں کیسے نکال لیں گے اب دو طریقے ہیں اس کے دونوں line ہیں ایک تو ایسا ہو سکتی سمانتر ہو سکتی دوسری line ہو سکتی ہے ایسا سمانتر ہو سکتی یعنی skew line ہو سکتی اور parallel line اب دیکھیں اگر skew line ہے تو اس کا formula ہو دی یہ سدھی صورت میں دے رکھا اب دو ہیں تو 2 کے لئے بتا a1 کہہ دیتے ایک کو اور دوسرے کہہ دیتے b1 ورنہ a plus lambda v کہتا ہمیں اور دوسرا والا جو ہے a2 plus mu b2 ٹک تو یہ والا جو جو جا lambda کے جو co-pecent وہ same to same ہے تو اس type equation ہوتی یعنی parallel location ہوتی اور یہ different ہے تو skew line ہوتی ہے یعنی s amantan تر ہوتی ہے اب دیکھیں چونکہ 3 dimension ہے تو space میں ہوتی ہیں لائن میں تو اس کا object چیتر ہے وہ ہم board پر نہیں بنا سکتے دیکھیں اسے 3 dimension والی اپرتیوں کو animation کے جریعے ہی ہم اچھے سے دکھا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم دکھرا کہ lambda اور mu کے co-pecent ہیں وہ جو factor ہیں وہ الارلغ ہیں تو اس میں جو formula لگنا تو sorted distance کا formula یہ ہے چاہ ہے A to minus A1 B2 یہ formula certain distance کا upon B1 cross B2 یہ کب ہے جب SQ line ہے یعنی S amantar line اور ان کے بیچ دوری اب آپ سوچ رہے ہوگا کہ S amantar line ہے تو بیچ کی دوری کیسے ہو گئی اس space میں اگر S amantar line ہوتی ہیں تو یہ ان کے بیچ کی دوری ہوتی ہے so یہ formula ہے اگر parallel line ہوتی ہیں تو اس کے اس thahn پہ کیا یہ والا same to same as a 2 minus a 1 بس یہ پہ dot کے اس thahn پہ جائے cross اور یہ پہ جائے B اب یہ B کیوں لکھا کیونکہ دونوں میں ہی ایک جیسا ہوگا یہ بھی وہ ڈیٹیل سے یہاں پہ کیا ہے آپ دیکھ لیجی یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس سے comparing کی B1 B1 B2 نکلا یہ formula لگا دیکھیں بی نیون تن دوری کیا B1 cross B2 ہم نے یہاں sand لکی help سے نکال لیا اس کے بعد یہ ساری value ہم نے یہاں پہ پہ دی تو distance 10 10 10 59 1 unit ضرور لگ ٹھیک ہے اس طرح ہم اس کو سکتے ہیں یہاں پہ دھیان سے دیکھیں گے یہاں پہ کیا چیز دیکھیں یہ دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں 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 دیکھا 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 یہ پہ پہ تو A 2 1 plus lambda B کہیں گے کیونکہ دونوں میں سیم ٹو سیم ہے اسے کہیں گے اے پلس کے لیمڈا بی ایک ایون کی ہے اے ٹو ٹھیک ہے کیونکہ بی بلگلو سیم ٹو سیم ہے یہ دونوں لائن کیسے ہی پیرلائن ہے پیرلائن ہے تو کونسا فرمولا ہے ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو یس اگر فرمولا آپ کو یاد ہے تو آپ میرے سے پہلے ایک بار من میں بول جرور لیں اسے جس سے آپ کو اس فرمولے کی پریکٹس ہو جائے اگر غلط ہے تو وہ صحیح ہو جائے تصویت کیا ہی کونسا ہی اگرağı یہاں پہ آگا سٹھ magnificent بس اس میں فرمولے یاد ہونے کے ساتھ سمجھے ہوئے ہونے چاہیے کارہ آپ کے فرمولے یاد ہونے کے ساتھ سمجھے ہوئے نہیں ہے تب بھی آپ کوشن کو جلدی نہیں کر سکتے تو یاد ہونے کے ساتھ سمجھے ہوئے ہوئے چاہیے ٹکے تو کیا کرنا ہمیں ہے پہلے اس میں سے یہ мائنس کر دینا بعد میں جو آیا تھا اس کے ساتھ cross product کردینا اس کا موڈ نکال لینا آنسر آ جائے گا تو دیکھیں یہ کوشن میں نے یہاں پہ کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ ایون ہو گیا یہ ایون ہو گیا بی دونوں میں کیا جو دونوں میں کومن ہے سمانتر رکھا ایونٹو کی بیچ کی دور کا یہ فرمولا ہو گیا اس کو ہم نے کروز کیسے نکالا سانڈلے کی ہیلپ سے دیکھیں یہاں کروز نکال لیا اس کے پلیس پہ ہم نے یہ رکھ دیا اب موڈ لگا ہے چونکہ دوری ہے اس کا مپانگ لے لیا سولو کے یہ آنسر آ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ کوشن آپ کو بہت اچھے سانڈ میں آ گیا ہوا چلیے آپ دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن یہ کوشن نمبر ہے اس سمتل کا سمکنگ یاد کیجئے فائنڈا ایکوشن اوپ پلین جو مول بندو سے اتنی دوری پہ خوش ڈسٹینس فرم اوریجن سکس اپون روٹ ٹوینٹی نائن تدھا مول بندو سے اب دیکھیں ہمیں کیا ہے اس سمتل کا سمکنگ یاد کیجئے جو مول بندو سے اتنی دوری پہ ہے مول بندو سے دوری ہوتی اس کو ہم ڈسٹینوٹ کرتے ہیں اور مول بندو سے اویلام اویلام کو ہمیشہ کہیں بھی اویلام کا آ جائے تو اسے ہم جو ہے اویلام سے ڈنوٹ کرتے ہیں ایک بات یہاں میں کام کیا آپ کو بتا دوں اویلام اگر ہمیں بیکٹر دلخوا سمپلی یا اویلام دے رکھایا تو آئی جے کے کے جو گلانک ہوتے ہیں وہ ڈی آر ایس ہوتے ہیں ٹیک ہے اور اگر اکائی اویلام ہو جانا نوٹ کرنے والی بات ہے اکائی اویلام یا اکائی سادیس ہو کوئی سا بھی ہو تو وہاں پر آئی جے کے کے جو گلانک ہوتے ہیں وہ ڈی سی ایس ہوتے ہیں یہ والی بات آپ نوٹ کر کر لکھ لیں کہیں پہ رکھ لیں کیونکہ اگر اکائی صدیج دیا ہوگا تو آئی جے کے جو گلانگ ہوں گے وہ ڈی سی ایس ہوں گے اور نورمل ویکٹر ہوگا سمپل ویکٹر ہوگا تو آئی جے کے کے گلانگ ڈی آر ایس ہوں گے ایسا کیوں ہوگا یہ بھی آپ کے دماغ میں چلنا ہوگا ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکائی صدیج جو ہوتا ہے وہ ویکٹر بٹے اس کا پریمان ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس میں اگر ہم اسے ایک ہی جگہ کوئی صدیج رکھیں تو یہ سب کے اپور میں جائے گا تو یہ سب کے اپور میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ dCS بن جائے گا تو simply آپ کیا رکھنا ہے اگر کوئی ویکٹر دے رکھا ہے تو آئی جے کے جو گلانگ ہوں گے وہ drs ہوں گی اور اگر اکائی صدیج دیا ہے تو آئی جیے کے گلانگ جوں گے وہ dcs ہوں گی اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہ ہمیں ویکٹر دے رکھا تو اس کا سمطل کا سمجھکڑا ہوتا ہے اس کا سوتر ہے فرمولے یاد ہونے چاہیے r.n cap r.n cap is equal to d اور n cap کے اسطحان پہ ہم لے سکتے ہیں n vector upon mode of n vector بس یہ value ہمیں دے رکھی یہاں رکھتے ہیں کہ answer آئے n کے اسطحان پہ کتنا ہے 2i minus 3j plus 4k upon میں کیا آئے گا آئے کہ گھڑاں کا برگ یعنی دو دنی 4 3 3 9 4 16 اور d کتنا ہے 6 upon 29 تو یہاں پہ 10 19 3 9 4 16 16 25 یہ دیکھیں cancel ہو جائے گا تو یہ اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں میں نے sold کیا اس طرح بھی ہم اس کو دکھا سکتے ہیں بلکو سیم بہی ہے یہ language یہاں پہ پہ پاس ہم نے لکھتی ہے اب دیکھیں next question question number 9 question کو سمجھیں گے question کیا سمطل اتنے کی مول بندوں سے ڈالے گئے لمب 21 ست اس کے دکھ کو سنگیات کی ٹھیک ہے یہ plane ہمیں دے رکھا find a unit vector find a DCS of unit vector from origin ٹھیک ہمیں سمطل دے رکھا اس پر جو ہے origin سے ایک normal ہے مول بندوں سے ڈالے گئے لمب ٹھیک ہے perpendicular from origin ڈالے گئے unit vector دکھ کو سانگیات کی ڈی سیس نکال دے رکھا دکھ کو سانگیات کی ڈی سیس ٹھیک تو یہاں پہ ہم انگلیز اور ہندی دونوں میں اس لیے بتا رہا ہے جس سے question آپ کو بلکل اچھے سمجھ میں آ جائے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں دے رکھا تو پہلے اسے تھوڑا سا تمیز سے لکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا اس form میں نہیں ہے جس form میں ہونا چاہیے اس type کا جو سمطل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس type کا ہوتا دیکھیں r dot is equal to q یہاں q کیا ہے عدیس راسی ہے اور n کیا ہے vector دیکھیں اس کو میں اس form میں لکھ لیتا ہوں پہلے 6i minus 3j minus 2k equal to minus ٹھیک ہے minus یہاں کیونکہ یہ ایک طرح سے distance ہی ہے تو اسے positive رکھیں گے تو جب اسے positive کریں گے تو یہ جائے گا minus 6i plus 3j اور plus 2k ٹھیک equal to کتنا ہوگی تو یہاں پہ کیا کہا 31 تو یہاں پہ یہ جو ہے n لم صدیس ہے کیا ہے لم صدیس اور جب ہمیں لم صدیس ہے تو ہم اس کا 1 صدیس نکال سکتے ہیں plus 2k ٹھیک ہے تو 1 صدیس کیسے نکلے گا یہ n کے اوپر cap n vector mode کیا کہا ہم سے لم 1 صدیس کے دیکھ کو سنگی یاد کیجئے تو 1 صدیس نکال لیں گے اور اس میں ig کے جو کوپیسینٹ ہوں گے وہی ڈی سی ایس کہلائے گے تو vector 6i 3j 1 plus 2k ٹھیک ہے اب اپن میں اس کا mode 6 چھتیس 3 3 9 2 2 4 36 9 45 7 6 5 6 7 i plus 3 upon 7 j plus 2 upon 7 k dcs کیا ہو جائے گے تو جو ig کے کوپیسینٹ ہے unit vector میں ig کے جو کوپیسینٹ وہی dcs ہو جائیں گے اس کے minus کے 6 upon 7 3 upon 7 1 اور 2 upon 7 ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ sol ڈیکھ لیجی r میں دے رکھا ہے اس کو ٹھیک سے لکھ لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد comparing کر دی اس سے n کیا ہے لم صدی سے لم ایک صدی کیسا نکال لیں ایسے اور ig کے جو کوپیسینٹ ہوں گے وہ کلائے ڈی c s لی سمتل کی مول وندو سے دوری نکال لیں تو آپ کو بتا دے کہ اگر ہمیں اس طرح سمتل دے رکھاؤ بیاپا گروہ میں ax plus by plus c z plus d 0 اس طرح سمتل دے رکھاؤ بیاپا گروہ میں اگر مول وندو سے دوری نکال 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 لیں تو origin y ور z اور کسی point سے نکال 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 دی جو x ہوگا یعنی مال یہ بندو کیا x y z 1 یہاں سے اگر آپ کو distance nکال x 1 by 1 c z 1 plus d distance ہے اب اون میں کیا جگا e square plus b square plus c square ٹھیک تو یہ formula کب لگانا جب مول window سے distance نکال لیں origin سے کیونکہ یہ والا جو ہے اتنا portion zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کسی point سے نکال لیں تو یہ formula یہ پر کیا نکال لیں مول window سے نکال لیں تو یہ ڈیو مول مول ڈیو 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 جب بھی سمتل دیا ہو تو xyz کے جو کوپی سینٹ ہوں گے یا ویکٹر فورم میں بھی دیا ہو تو ڈیو کئے جو کوپی سینٹ ہوں گے وہ اس سمتل پر جو پرپینڈکولر ہوگا اس کے ڈی ای سی ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں lmn ہمیں دے رکھا ہمیں ڈی رس دے رکھیں ڈی رس کتنے ہو جائیں گے اس کے نورمل کے ڈی رس نورمل کے ڈی رس ہو جائیں گے دو تین اور چار اور ڈی چی ایس کیسے نکلتے ڈی چی ایس نکالنے کے لیے دو کو کسی سبھا دے دیں گے اس کے موڈ سے یعنی دو دن چار تین تین نو چار چو سول اس سے ڈی چی نکل جاتے اس کا فرمولا ہے اس طرح نکل جائے اس طرح سے ن نکل جائے اس کے بعد یہاں رکھ دیں گے آنسر آیا یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو سولد کیا ہے یہ تو پورا پہلے فرمولا ہوگی جیسا کی ابھی میں نے بتایا تھا دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے پھر اسی طرح سے دوسرا م نکل جائے دیں گے تو دیں گے دیں گے فرمولا ہے پھر بھی ہمیں پہلے ڈسٹنس نے کہا ڈسٹنس from origin to the plane یہ ڈسٹنس نکال لئے ہم نے ٹھیک ہے لمپ آدھ کے ندستان کے یعنی یہ پوائنٹ فوٹ آف پرپینڈکولا کوڈنیٹ آف فوٹ آف پرپینڈکولا تو لمپ آدھ کو بہتے ہیں فوٹ آف پرپینڈکولا تو یہ فورمولا ہم نے کون سا لگایا یہ بار دیکھیں ل کے اس طرح پر کون سا رکھ دیا جو ہم نے یہ ابھی نکال اور دی کیا ہوا جو ڈسٹنس یا سے نکالی ہو یہاں رکھ دیا ہے اس کو تو یہ آگے فوٹ آف پرپینڈکولا تو یہ تو ہے طریقہ اب آپ دوسرے طریقہ یہ بھی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو دوسرے طریقہ یہ ہے آپ اسے ڈیٹیل سیل کر سکتے ہیں اس طرح پلین آکے اسے پوائیڈ مال لیں گے اسے ایکس ون بائی ون جیڈ ون ٹھیک ہے یہ ایکس ون بائی ون جا ہو جائیں گے ڈی 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 مان کے یہاں سے x1, y1, z1 نکال لیں گے اور یہ جو ہے اس کو plane کو سیٹسفائی کریں گے تو x1, y1, z1 کی value یہاں پر رکھ دیں گے تو یہاں سے k کی value نکل جائے گی k کی value نکال کے ہم جو ہے point نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ جو طریقہ چلے گا اس سے کر سکتے ہیں چلیے آپ دیکھتے ہیں next question دیکھیں next question find the equation of vector and cartagen form of a plane جو بندو اتنے تضا اتنے سے کردیک انپاد والی ریکہ پر لام گئے which point this and perpendicular to this normal of direction ratio this یعنی کہ یہ direction ratio ہمیں دے رکھیں اور یہ ہمیں point دے رکھا ہے تو ہمیں اس سمتل کا صدیس اور کارتیس سمگڑ نکالنا ہے اب جلگے درہا سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں ایک سمتل کا سمگڑ نکالنا ہے اس طرح سے اور اس سمتل جو ہے یہ point جو جا رہا ہے وہ اس point سے جا رہا ہے 5 2 minus 4 سے ہو کے جا رہا ہے جو بندو اتنے سے ہو کے جاتا ہے اور اتنے دک انپاد والی ریکہ پر لام گئے اور یہ جو سمتل ہے وہ ہمیں دک انپاد جب دک انپاد دے رکھے ہو ڈی آر ایس دے رکھے ہو تو اس کا ہم سدیس نکال سکتے ہیں سدیس ہو جائے گا 2i plus 3j minus k اتنے پر لام گئے ٹھیک ہے ہمیں اس سمتل کا سمگڑ نکالنا ہے نیچے والے کا جو اس پر لام گئے اور اس پوئنٹ سے ہو کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک پوئنٹ a سے جانے والے اور n پر لام سمتل کا سمگڑ کا فورمولا ہوتا r dot n is equal to a dot یہ فورمولا سدیس کا کارتی سمگڑ نکال لیں تو اس r کے پلیس پہ ہم رکھ دیں گے کیا x i plus y a plus z ایک طریقہ تو یہ ہے یا ایک بندو سے جانے والا جو سمتل کا سمگڑ ہوتا کارٹیج فورم میں وہ یہ ہوتا ہے ax-x1 plus b y-y1 plus c z-z1 تو یہ ہے کارٹیجن فورم نیچے والا یہ ہے ویکٹر فورم تو xyz کیا ہے یہاں پہ تو xyz کیا ہوتا ہے بندو r کے جو جو r ہوتا اس کے پوئنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے n کیا ہے یہاں پہ n یہ ہے اور یہ کہلاتا ہے a b c ٹھیک ہے a b c کیا ہوتا ہے d r s of the normal to the plate یعنی a b c جو ہوتا ہے جو plane ہوتا ہے اس پہ جو normal ہوتا ہے اس کے d r s ہوتے ہیں a b c ٹھیک ہے ایکس من y1 z1 کیا ہوتے ہیں وہ point ہوتے ہیں جس point سے plane جا رہا ہوتا ہے یہ x1 y1 z1 ہوتے ہیں تو اگر ہمیں اس کو cartagen formal لکھنا تو یہ ہو جائے گا x1 y1 z1 اور a b c کیا ہوتا ہے جو دیکھ انم پا تھا وہ جائیں گے a b c a براؤر 2 b براؤر 3 اور c براؤر minus a ٹھیک ہے اور vector formal نکالنا تو یہ n ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا a تو دیکھیں میں نے اس کو solve کیا یہاں پہ دیکھیں بندو یہ ہو گیا سنتر پہ ابھی لمحقہ صدید یہ ہو گیا 2i plus 3j minus k صدید سمی گنا r dot n 1 dot n یہاں رکھ دیا دیکھیں ان کا وراؤر گلن کر دیں گے ٹھیک ہے 3 آ جائے گا جب وراؤر گلن کریں گے تو یہاں پہ a کی value رکھ دی 5i 2j minus 4 کے اور یہاں پہ n اور لکھنا تھا n کتنا ہے n ہے یہاں پہ یہ تو ہو گیا ڈے اور n ہے 2i 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 پلس نہیں یہ 5 تو یہاں پائے گا انٹوں میں n ویکٹر n ویکٹر کتنا ہے 2i پلس 3 مائنس کی دیکھیں آئے والا آئے سے کریں گے 2 پنجھے 10 3 دونی 6 10 6 16 اور 4 20 یہ آجائے گا اور اگر ہمیں کارٹے روپ میں لکھنا تو یہ فورمولا ہے اس طرح ہم کر سکتے ہیں یا اس r کے پلیس پہ جو r ہے اس کے سطح پہ ہم یہ رکھ دیں تو ہمیں ڈائریکٹ یہ والی ویکٹ سے جائے گے دیکھیں جب ہم رکھیں گے x i پلس y پلس z کریں گے تو i والے i سے کریں گے تو یہ جائے گا 2x 3y اور مائنس z دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کارٹیجن ویکٹر فورم سے کارٹیجن فورم r کے پلیس پہ یہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ یہ آپ کے اوپرٹی پہنٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہ رہے اس لیے دیکھتے ہیں نیش کوشن دیکھیں کوشن نمبر 13 بندو یہ دے رکھی ہو کر جانے والے سمترکہ اور دیکھیں 3 بندو دے رکھی ہوں یہ a یہ b اور یہ c 3 بندو دے رکھی تو ہو کر جانے والے سمترکہ 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 سیدھا formula r dot یہ formula b minus a cross c minus r minus a یہ یہ formula بس یہاں پہ وائلو رکھ دیں گے answer ہمارا آجائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے a b c ہو گئے یہ formula r minus a dot b minus a cross c minus c cross لگا ہے تو یہ formula b minus a c minus a a a value بس یہاں رکھ دیں اب چاہو تو ان کا cross product ہم sand lake determine help سے کر سکتے ورنہ جتنا answer دیا ہو ہمیں اتنا ہی solve کر دیکھتے next question question 14 question question کو سمجھتے ہیں پہلے اس سمترکہ سمجھنگ یاد کی xyz 2 3 4 کے انترخند گارتا xyz z abc انترخند کاٹنے والے equation ہوتا y upon b z upon c z 1 abc x upon 2 plus y upon 3 plus z upon c کی جگہ 4 آج 1 یہ answer ہوں یہ تو چھوٹا سا ہی ہے اس طرح آپ یہ روپ میں ایسے لِس سکتے ھیک 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 next question question number 14 ھیک question کو پہلے سمجھتے 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 اتنے اتنے کہ 6 تطہ بندو اتنے سے جانے سمجھنگ ھیک find cut کر رہے اس point سے یعنی ایک سمجھتے دوسر سمجھتے اس طرح سے دونوں ایک دوسر cut کر رہے اور ان کا جو cut ہے اس point سے جانے والا ایک تیسر سمجھتے ہمیں نکال یہ سمجھتے سمجھتے point سے جا رہا 1 1 1 1 1 سے تو اس میں کچھ نکر نہ بس پہلے سمجھتے اور دوسرے سمجھتے سمجھتے لیمڈا کے دوارہ جوڑ دینا ہے اس point سے گجان نکال لیمڈا کی value نکال کے آنسر ہمارا آ جائے گا پہلے دو سمجھتے سمجھتے جانے والا سمجھتے کیا کیا ہم نے پہلے یہ والا اور لیمڈا کے دوارہ جوڑ دیا اس کے لیے کیا ہوتا جو constant دے رکھا پہلے اس کو لیٹ میں لکھ لیا لیا لیمڈا کے دوارہ جوڑ دیا آر کومن لے لیا آئے والا آئے کے پاس جے والا جے کے پاس پاس اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہمیں دے کام کرتا رہا ٹھیک تو اس آر کے پاس ہم نے یہ رکھ دیا اور آئے والے آئے سے گنا کی جے والے جے سے کے ویلو یہ آگئی جو یہ ویلو دیکھیں آگئی ٹھیک ہے اگر دیکھیں ہمیں اس طرح سے دو لائن دے رکھی ہوں اور ہمیں پروف بننا ہو سہیت لی کوپ لین سہیت لی کا مطلعہ کیا کوپ لین کوپ بن بنا تو اس کا سیدھا فرمولا ہے بس فرمولا آپ کو یاد ہونا چاہئیے تو یہ جو کہلاتے ڈی 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 اور یہ ہو جائے ای ڈی 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 اور جو اوپر والے ہیں یہ x1 y تو اس کا فرمولا ہے کوپ لین کا یہ ہو جائے گا x1 y1 z1 اوپر والا x2 y2 z2 کیا فرمولا ہے کا یہ x2 x1 y2 y1 z2 z1 اور یہاں پہ a1 b1 c1 a2 b2 c2 e کوپ لین ڈی condition x1 y1 کیا ہو جائے x1 y1 z1 جو اوپر دے رکھا یہاں پہ ان کے باس sign change کر دی 1 x2 y2 z2 x2 y2 z2 دی 2 اور 5 ڈی hear آجاتا ہے تو ایک ڈی 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 x1 by 1 پہ ڈی a b c one d r s یہ کنڈیشن ہے کوپ لینر کی یہاں ساری ویلو کرتی پرسار کیا اس کا جیروہ آگیا ہنس دا گیون لائنس آر کوپ لینر کوپ لینر کی کنڈیشن ہے دیکھتے ہیں نیسٹ کوششن نمبر سیونٹین کوششن کیا ہے کوششن کو سمجھیں گے دو سمتل اتنے کے بیچ کا کون سدیس ویدی سے یاد کیجئے آپ دیکھیں دو سمتل دے رکھیں ان کے بیچ پہنگ دینا تو ایک تو سمتل اس طرح کا ہے اور دوسرا سمتل یہ ہے تھوڑا سا تو لنا ہوسکتا ہے اب ان کے بیچ پہنگ نکالنا ہے یعنی کہ یہ والا پہنگ نکالنا ہے تو اب اس کے سدیس تو معلوم نہیں ہوتے ہیں سمتل کے اس پر جو نورمل ہوتا اس کے سدیس معلوم ہوتے ہیں یعنی کہ ان دونوں سمتل کے بیچ کوئن بہی ہوگا جو اس پر جو نورمل ہیں ان کے بیچ پہنگ اور نورمل یہ جو سمتل دیا ہوتا ہم نے بتایا تھا ہمیشہ x y z کے جو کوبی سینٹ ہے وہ ڈی آر ایس ہے کس کے ڈی آر ایس ہے یہ ہے اس پہ جو نورمل ہے اس پہ جو نورمل ہے یعنی سمتل پہ جو نورمل ہے اس کے ڈی آر ایس ہے اس طرح اس میں جو ڈی آر ایس ہوں گے اس پہ جو نورمل ہوگا اس کے ڈی آر ایس ہوں گے یعنی کہ تین مانس چھے اور مانس دو کس کے ڈی آر ایس ہے اس پہ جو نورمل ہوگا دیکھیں اسے میں نے پھولا سا اور یہاں پہ دیئے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں کیا دیکھیں DRS of normal to the plane دیکھیں DRS of normal to the plane یہ آگئے پہلے والا جو plane ہے اس پر DRS آگئے دوسرے والا جو plane ہے اس کے DRS یہ آگئے اب ہمیں کونڈ نکالنا ہے تو کونڈ نکالنے کے لیے یہ فورمول لگا رہی ہے اس سے بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ اس سے نہ نکالنا چاہئے تو DRS سے بیکٹر بھی بنا سکتے ہیں کیسے اسے 2i plus j minus 2k اس کو 3i minus 6j plus 2k اور وہ وعلا فرمولہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں کونسا یہ ہو جائے گا اسے آپ مال لیں گے a vector اس کو b vector مال لیں گے تو سیدھا اس فرمولے سے کر سکتے ہیں a dot b mod of a mod of b ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو a کیا ہو جائے گا یہاں پہ a ہو جائے گا 2i plus j minus 2k b برار ہو جائے گا 3i minus 6j اور minus کے 2k تو آپ چاہے ایسے نکال لیں اس فرمولے سے چاہے ایسے نکال لیں دونوں سے آنسر ایک ہی آنے والا ٹھیک ہے تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس سے بھی چلی دیکھتے ہیں next question question number 18 تو سمتل اتنے کے بیچے کون ہو گیا یہ بلکل ابھی جو ہم نے question کر آیا بلکل same بہی ہے آپ اسی کے ادھار پر اس سے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو جائیں گے a1 b1 اور یہ c1 اور یہ a2 b2 اور یہ c2 ٹھیک ہے فرمولے لگا دیں گے کوش ٹھٹا a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 اپنے اڈرورڈ میں a1 b1 c1 c1 یہ لگا دیں گے اور آنسر آجاتے ہیں چاہے ویکٹر کے روپ میں کرمیٹ کر لیں اسے 3i minus j plus 2k یہ ہو جائے گا 2i plus 2j minus 2k اور فرمولے لگا دیں کوش ٹھٹا a.b mod of a mod of a اسے بھی کر سکتے ہیں لیں اب دیکھتے ہیں دیکھیں next question question number 19 question number 19 کیا بندو اتنے سے سمتل اتنے کی دوری آتھی آپ دیکھیں بندو اتنے کی سمتل اتنے سے دوری آتھی تو جب بندو کی سمتل سے دوری نکال لیں تو چھاہی سمتل ہے وہ ایسا والا سمتل cartagen form میں دیا ہوتا تو cartagen form میں چاہو تو ہم اس کو convert کر سکتے ہیں اور بندو سے سمتل کی دوری کا سوتر ہم نے آپ کو بتا رہا تو یہاں پہ cartagen form میں کیسے change کر سکتے ہیں r کے اسطان پہ x i plus y j plus z کے لے سکتے ہیں یا پھر ہم سیدھے بھی جانتے ہیں کہ جو سمتل ہوتا اس کی تولنا کریں گے r dot n vector is equal to 4 n جو ہوتا اس پہ normal ہوتا normal کا ہمیں vector معلوم ہوگیا یہ window معلوم ہوگیا چائیں سمتل کے روپ میں نکال ہے تو بھی سمتل r کے اسطان کیا رکھ دیں گے x i plus y j plus z تو یہ ہو جائے گا 6x یہ جائے گا 3y plus 2z minus 4 ٹھیک اس کا سیدھا formula x کے پہ 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 اور یہ mode لگا کے اپ 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 اس طرح سے کر سکتے ہو x کے گوڑانگ کا بہر یعنی 36 36 plus y کے گوڑانگ کا بہر 3 3 no ایسے کر سکتے ہو چاہے تو سیدھا formula ویسے بھی لگا سکتے ہو دیکھو میں یہ board میں دکھا دیتا ہوں next ویدی یہ ہم نے کیا ہے اس formula سے بھی آپ نکال سکتے ہو تو بندو اتنے سے سمتل اتنے کی دوری یاد کیجئے تو آپ اس طرح کرنے زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ ہمیں ہو جائے گا یہ یہ ہو جائے گا یہ بندو ہو گیا اور یہ اس طرح سے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس n vector تو اب یہ ہم کر دیں گے اس کو یہ ویالا formula ہے کیا ہے a dot n minus d upon vector n اس سمتل کی دوری نکل آ جائے 13 اپون سی بھین جائے یہ ہو جائے گا یعنی point اور یہ ہو جائے گا n بندو کی سمتل دوری کا formula ہے 8 dot n minus d upon mod of m اس سے آپ نکال سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے اوپر نربے کرتا ہے آپ اس formula کو یاد کرنا چاہیں کر لیجی بنا formula یاد کرے بھی کام چل سکتا جیسا کی اب میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا اس کی help سے کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آنسر بہی آئے گا چاہیں آپ اس سے کل لیجی اور چاہیں اس والے formula کو بھی یاد کر سکتے ہیں اس سے بھی نکال سکتے ہیں بندو کی سمتل سے دوری آپ چلیے دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن کوشن نمبر 20 کوشن نمبر 20 آگے ہے سکرین پہ ایک ہمیں دے رکھا ریکھا یہ دے رکھی اور سمتل دے رکھا یہ والے ان کے بیچ کون یاد کرنا اب دیکھیں ایک ریکھا دے رکھی ریکھا کون سی والی ہے یہ والی اور ایک سمتل دے رکھا سمتل کون سا نیچے والی ایک ریکھا اور سمتل کے بیچ یاد کرنا یعنی یہ الہ نکال اب دیکھیں سمتل کا تو ہمیں DRS یا DCS معلوم ہوتا نہیں کس کا معلوم ہوتا سمتل پہ جو عبیل ہوتا ہے اس کا DRS یا DCS نکال سکتے ہیں دیکھیں تو سمتل دیکھیں یہاں پہ دے رکھا تو یہاں پہ دس دو گیار ہے وہ اس پہ جو نورمل ہے اس کے DRS ہے اس کے DRS معلوم ہوگی تو اس کا بیکٹر بھی نکال سکتے ہیں کیا جائے دس آئی لس ٹو جے مائنس کے گیار کے یہ نکال سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں نورمل کتنے ہو جائیں گی یہ جو کوپی سینٹ ہے یہ تو اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ انسر آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ آپ A dot B والے فرمولے سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دھیان دینے والی بات ہے کوئی پوچھا ہم سے کون یہ آنا تھا نکال یہ آنا رہے 90 میں سے مائنس کرنا پڑے گا تو اس کو آپ چاہو تو اس سے بھی نکال سکتے سیدھا فرمولا کس بس ٹھٹا کے اس تان پہ 90 مائنس ٹھٹا رکھنا کب رکھنا جب ہمیں سمتل اور لائن کے بھی سپور نکال لاؤ کیونکہ سمتل کے DRS یا ویکٹر ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ اس پہ جو نورمل ہے اس کا DRS اور بیکٹر مال ہوتا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہو جائے گا یہ لائن یہ ہو جائے گا 2i 3j پلس k یہ تو 6k یہ تو a ہو گیا اب اس میں کیا آئے ڈوٹ دوٹ دیکھیں یہ ہو گیا ہمیں ڈوٹ میں کیا آئے اس کے جو DRS ہوں گے یعنی 10i plus 2j minus کے 11 کے ٹھیک اب اُن میں کیا آئے گا موڈ او موڈ بی تو آپ اس فرمیلے سے بھی کر سکتے ہو اس سے بھی کیا آئے آنسر بلکو سیم یہ آئے بس سمجھ ہو ا ہو نا چاہی جب تک آپ کا کنسرٹ کو سمجھنا بہت ضرور ہے اب چلیئے دیکھتے ہیں دیکھیں نیشٹ اور آج کا انتیم کوشن کیا انتیم کوشن کو سمجھیں اچھے سے بارکی سے اس سمتل کا سمجھ یعنی ایک بندو سے جانے والا سمتل کا سمجھ نکال ہم جانتے ہیں ایک بندو سے جانے والے سمتل کا سمجھ کہلاتا کارٹیجن فرم میں کس فرم میں کارٹیجن فرم میں تو x1 y1 کے اسطان پہ یہ رکھ دیں گے x minus 1 اور یہاں پہ جو کرنا تو سمتل کا سمجھ نکال نکال چونکہ سمتل سمتل تو سمتل میں ہم ایک جو اتنے اتنے پر لم ہے اب یہ والا جو سمتل ہے اس والے سمتل پہ بھی لم ہے یعنی دونوں پہ لم ہے یعنی یہ جو سمتل ہے کچھ اس طرح سے ہے یہ کس پہ ہے ایک دوسرا سمتل ہے اس پہ بھی لم ہے اور دوسرا سمتل اس پہ بھی لم ہے جب ہوگا وہ zero ہوگا یہ پہ دیکھیں میں نے دکھا دکھا جیسے مالی ایک دکھا دکھا یا جیسے مالی یہ ایک سمتل جو نیچھ والا ریڈ والا وہ تو یہ والا ہوگیا جو ہم نے ابھی نکال سمتل ایک یہ والا ریڈ والا اور دوسرا والا جو نیلا والا دکھائی پرپینڈکولر کی condition ہوتی ہے کہ ان کا 0 کر دیتے ہیں کیسے یہ ہے اس میں کیا ایکس کا کوپیسینٹ ہے اے اس کا ب اور سی یہ کس کے ڈوڈ بلن کے یہاں پر 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ اور 2 کے ساتھ اس طرح دوسرے والے پر لم ہے دوسرے والے پر لم ہے تو یہاں اس کے ڈیاریس اور اس کے ڈیاریس کا ڈوڈ ڈیرو رکھ دیا تو ایکیویشن یہ آگئی اس کے ڈیاریس اوپر والے اور اس کے ڈیاریس کا ڈیرو رکھ دیا یہ آگیا اب ان کو سول کر رکھ ایسے دو سے گنا کر دی اس سمتر کو میں گھٹا دیا گھٹانے کے بعد بی کی ویلیو یہ آگئی اس بی کی ویلیو کو میں یہاں پر دیا اس والے کنڈیسن میں یہاں سے ایک ویلیو ایئر بی کی ویلیو اٹھا اس سمتر میں رکھ جیسے یہاں رکھیں گے اور اس سول کریں گے تو سمتر کا آجائے گا تو اس طرح سے یہ ٹوئنٹی ون کوشن وہ ہم نے cover کر لیا تو یہاں پر دیکھیں جتنے بھی کوشن ہم نے کر آئے جس سے آپ کا کنسٹ کیلئر ہو جائے اگر آپ نے دونوں ویڈیو دیکھ لی ایک تو پہلے والی جس میں ہم سب آسانی سے کر سکتے ہیں اور وہاں پر ہم ان کو بلکل سوٹ کر آئیں گے یہاں پر ہم آپ کو ایک اور انفورمیشن دیں گے ہماری تیس لی جہین جوار آسانی